اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہرین کے کرنسی کے بارے میں بہرین کا کرنسی انڈیا میں کتنا ہوگا آپ کیسے بہرین کے کرنسی کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کبھی جاتے ہیں بیزٹ ویزا میں یا ٹورسٹ ویزا میں یا جوب کے لیے تو بہرین کا نوٹ یہاں کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی براوزر کو اوپن کر لینا ہے اور براوزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے بہرین آئیے یہاں پہ انڈیا کرنسی آ گیا ہے انڈیا کرنسی جیسے آپ ٹائپ کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا تو دیکھئے بہرین میں جو ہے سو دینار چلتا ہے تو ایک دینار بہرین کا انڈیا میں دوسو سلل روپے ہوں گے اوکے تو دوسو سلل روپے ہوں گے اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کی کمپنی میں اگر دس دینار آپ کے پاس ہے تو اکیس سو اٹھ سٹھ روپے ہو جائیں گے اگر آپ کو وہاں پہ سیلری سو دینار مل لہا ہے تو اکیس ہزار چھو سو اٹھاسی روپے ایک آنوے پیسے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی وہاں پہ سیلری اگر ایک ہزار بہرینی دینار ہے تو آپ کی سیلری ہو جاتی ہے دو لاکھ سلہ ہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھاسی روپے نو پیسے ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کی جو سیلری کی بہلویشن ہو جاتی ہیں تو یہی بہلویشن چیک کرنے کا طریقہ ہے بہرین کا تو اگر آپ انڈیا سے نہیں ایک اور کنٹری کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جائیں گے انڈیا پہ اور جو بھی کنٹری سے ہیں آپ وہ کنٹری یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کی آپ ایکزامپل نیپال سے ہیں تو نیپال پہ جائیں گے ایم این نیپالی روپیز تو نیپالی روپیز کتنا ہوتا ہے یوں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نیپالی روپیز جو ہوتا ہے ایک بہرینی دینار کا تین سو سیتالیس روپے ہوتے ہیں تو اگر کسی کا سیلری وہاں پہ سو بہرینی دینار ہے چونتیس ہزار ہوتا ہے اگر ایک ہزار ہے تین لاکھ سیتالیس سیر دو سو ستاسی روپے اس کی سیلری کی بہلویشن ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں بہرینی دینار کو بہرین میں کتنی بہلو ہوتی ہیں اور یہاں پہ گراف دیا ہوا ہے کہ آج کیا ریٹ ہے پاس دن پہلے کیا ریٹ تھی کب اوپر نیچے جو فلیکچویٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہے ایک سال پہلے کیا ریٹ تھی یہاں پہ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں دوہزار بائیس میں تین سو چوبیس روپے تھی تین سو سیتیس روپے تھی اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے کیرنسی کو تو اگر یہاں پہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے